ایران میں سولہ سالہ طالبہ کو اخلاقی پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد جو ہے وہ قومہ میں چلی گئی یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے اور اس کو لنک کیا جا رہا ہے چند سال پہلے جو ایک واقعہ ہوا ایران میں میسا امینی کا جو کہ انہوں نے ہجاب نہ پہنے پہ اخلاقی پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور فائنلی ان کی ہلاکت تک جو ہے وہ بات سامنے آئی اور اب اسی طرح کا ایک واقعہ دوبارہ رپورٹ ہوا ہے جس میں سولہ سالہ طالبہ کو ایک مرتبہ پھر سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اخلاقی پولیس کی جانب سے ڈریس کورڈ فالور نہ کرنے کی وجہ سے وہ ڈریس کورڈ کیا ہے کہ ہجاب کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اخلاقی پولیس جو ہے وہ حرکت پہ آتی ہے تہران میں یہ واقعہ ہوا جبکہ میٹرو جو بس تھی وہاں کی جو ایک لوکل بس چلتی ہے انڈرگراؤنڈ ریلوے بس وہاں پہ وہ ٹریول کر رہی تھی جہاں پہ اخلاقی پولیس کی جانب سے ان کو بس میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا جہاں وہ بہوش ہو کے گر گئی اور پھر جو ہے وہ ان کی دوستوں کی مدد سے انہیں ہسپیٹل پہنچایا گیا یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کسی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا علاج کے دوران نہ ہی ان کے والدین کو نہ ہی کسی میڈیا کو اور یہ خبر بھی موصول ہوئی ہے کہ خاتون صحافی نے ان سے ملاقات کی کوشش کی تو ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے یہ خبر بھی مل رہی ہے کہ والدہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس ایشو کو انٹ ہلاکی پولیس کی اگر ہم تھوڑی سی جو ہے وہ ہسٹری دیکھیں اور بیکراؤنڈ دیکھیں تو یہ ایک اپنے ملک کے کلچر اور تہذیب کو شاید فالو کرانے کے لیے بنائی گئی ہے لیکن انٹرنیشنلی اس کا بہت خوفناک جو ہے وہ ایمج بن رہا ہے اور اس کی وجہ اس طرح کے واقعات ہیں جہاں پہ خواتین کو ڈریس کورڈ کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے محصہ امینی کے ہلاکت کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا سے ری ایران کی ہی طالبات نے خواتین نے جو ہے وہ اپنے ہجاب اتار کے پھینک دیئے تھے تو ایران نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ایک اپنا ذابطہ اقلاق تیار کیا ہوا ہے ہم ظاہر ہے کہ اس میں انٹریفیرنس نہیں کر سکتے لیکن کسی انسان کا قتل اس حد تک تشدد کے وہ جو ہے وہ موت کے موہ میں چلا جائے ابھی جس طرح سے سولہ سالہ طالبہ جو ہے وہ قومہ میں چلے گئی ہیں یہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی جو ہے وہ تہذیب میں کسی بھی کلچر میں ایک وہ ریکویسٹ بھی ہے اور میں مضمت بھی کرتی ہوں ایران کی جو ہے وہ اقلاقی پولیس کی کی جس کے جانب سے زبردستی ایک طالبہ کو جو ہے وہ ایڈریس کوٹ فالو نہ کرنے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور رییکشن یہ ہوا کہ وہ قومہ میں چلے گئیں گو کہ جو اقلاقی پولیس کے ترجمان اور حکومتی ترجمان ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن ایک سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہو رہی ہے جس میں اس طالبہ کو باقاعدہ طور پر ل ہوش ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہسپیٹل میں ان کے علاج کے حوالے سے بھی فوٹیج سامنے آئی ہے تو یہ بہت ہی افسوس نیاک ہے ہجاب کو لے کے اگر ہم ایزا مسلم اپنا جو ہے وہ عقیدہ دیکھیں تو یہ زبردستی بائے فورس مسلط کرنے کا نام نہیں ہے بینگا مسلم اگر ہم دیکھیں تو ہجاب یا ڈریس کوٹ کو فالو کرنا یا دین پر چلنا جو ہے وہ یہ بائے فورس کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا تو ایران کی اخلاقی پولیس اگر مذہب کے نام پہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مذہب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اخلاقی پولیس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو زبردستی فالو کرا رہے ہیں کہ وہ ہجاب کریں فلان ڈریس کوٹ پہنے یہ نہ کریں وہ نہ کریں تو مذہب جو ہے وہ ہمارا وہ کسی بھی صورت جبر کو نہیں پروموٹ کرتا ہجاب اگر آپ نہیں کرانا ہے تو آپ لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنا شروع کریں پائے فورس جو ہے وہ آپ کبھی بھی کسی بھی مذہب کو جو ہے وہ اپلائن نہیں کروا سکتے اس طرح سے لوگوں میں مذہب کے خلاف نفرت تو پیدا ہو سکت ہے لیکن مذہب کو فالو کرنا یا ان سے محبت کرنا کا سلسلہ نہیں شروع ہو سکتا کیونکہ تبلیغ کے طریقے کار اگر آپ ہمارے علماء کرام کے دیکھیں ہمارے نبیوں کا پیغمبروں کا پیشہ دیکھیں تو وہ اس طریقے سے کبھی بھی نہیں کیا گیا کہ بائی فورس جو ہے وہ سزا دے کے اسلام پہ یا پھر جو ہے وہ کسی مذہب پہ عمل کرایا جا سکے تو میری ریکویسٹ ہے کیونکہ ایران کے ڈسین میکرز تک شاید ہمارے لینگوچ بیریئر کی وجہ سے یہ پیغام نہ پہنچ سکے لیکن جہاں جہاں جو جو لوگ جو ہے وہ ہماری ہماری جو ہے وہ پیغام کو سمجھ پا رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اپنا رول پلے کریں آواز اٹھائیں کہ بائی فورس آپ مذہب کا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کہیں بھی نہ کرائیں وہ کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی ملک ہو آپ نے اگر کسی اچھی جو ہے وہ رول پہ کسی چیز پہ عمل درامت کرانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اخلاق کا سہارہ لینا ہوگا نہ کہ اس اخلاقی پولیس کی طرح جو ہے وہ سبردستی بائی فورس کسی چیز پہ آپ عمل کر آ سکتے ہیں